اسلام علیکم آج ہم اوکسور کی کاؤنڈ آن بک 5 کا ایکیویلٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو ہے یونٹ 6 اور اس کی ہم ایکسرسائز 6A سالٹ کرنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور 6A سے ریلیمنٹ جو بھی ریڈنگ میٹریئل ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے MSCS لرننگ فیسلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فررخ کوشش کریں گے کہ آج آپ کو یہ ایکسرسائز اچھے سا سمجھ میں آ جائے تو شروع کرتے ہیں یونٹری میتھڈ ایک بیسک میتھڈ ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں اس کی کچھ اگزامپل سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں اور اچھے سمجھ میں آئیں گی سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی دیئے کہ ایک بچہ ہے جو کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پانچ سویٹ لائمز، تھری کجی رائز، سیبن بالز اور ٹو کینڈیز اور مختلف چیزوں کی ریٹس دیئے وہیں آپے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کو لینے ہیں فائیو سویٹ لائمز کتنے لینے ہیں فائیو سویٹ لائمز ریٹ دیا ہوا ہے ٹوالو سویٹ لائمز کا اب ٹوالو سویٹ لائمز سے فائیو سویٹ لائمز کا ریٹ کیسے معلوم ہوگا یہ کنورجن کرنا یونٹری میتھڈ کا کام ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بہت آسان سی بات ہے کہ اگر دیکھ ہوئی ہم 12 سویٹ لائمز کی پرائس سویٹ پتہ ہے تو ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ایک سویٹ لائم کی پرائس معلوم ہو جائے گی جب ایک سویٹ لائم کی پرائس معلوم ہو جائے گی تو پانچ کی معلوم کرنا بہت آسان ہوں گا اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم 12 سے ایک پہ آنے کے لئے ہے اوفکورس جو بھی سویٹ لائم کی پرائیس ہے اس کو اگر ہم 12 سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو ہمیں ایک سویٹ لائم کی پرائیس پہ چل دے گی جیسے اس کیس میں 36 ہے 12 کی پرائیس تو جب 36 کو 12 سے ڈیوائیٹ کی ہے تو اب ماؤنٹ ہائی 3 روپیس which means کہ 3 جو ہے وہ ایک سویٹ لائم کی پرائیس ہے اب ایک سویٹ لائم کی پرائیس پہ چل گئی تو پانچ کی چھے کی سات کی آٹ کی کسی کی بھی معلوم کرنا آسان ہے آپ اس نمبر سے اس کو برٹیپلائی کریں کے لیے آپ کو 3 کو 5 سے مٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آنسر آئے 15 اتنی ہی بیسک سی بات ہے دوبارہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو جو 3 کیجی رائس چاہیے تھے لیکن رائس کی پرائیس تو 10 کیجی بتائی گئی تھی تو پہلے 1 کیجی رائس کی پرائیس معلوم کرنے پڑے گی تو 10 کیجی رائس کی پرائیس اگر 600 ہے تو 1 کیجی رائس کی پرائیس کتنی ہوگی 600 divided by 10 تو پہلے جی 1 کیجی رائس کی پرائیس 60 ہے اب 3 کیجی رائس کی پرائیس کتنی ہوگی 60 multiplied by 3 that is 180 ٹھیک ہے بہت ایزی اگزامپل ہے بہت آسانی سمجھ میں آرہی ہے بولز کے اوپر دیکھتے ہیں cost of 10 بولز ہمیں پتا ہے اور ہمیں 7 بولز کی cost معلوم کرنی ہے 10 بولز کی 300 ہے تو 1 بول کی کتنی ہوگی 300 divided by 10 which is equal to 30 جب 1 بول کی 30 ہے تو 7 بولز کی کتنی ہوگی 30 multiplied by 7 اور 7 3 تو 21 ہوتا ہے تو 210 اگزامپل ہے کینڈی جارز 3 کینڈی جارز کی پرائیس لکھی ہوگی ہے جو کہ 450 ہے اب پہلے 1 کی معلوم کرتے ہیں تو 1 کی معلوم کرنے کیلئے 450 کو 3 سے ڈیوائیڈ کی ہم نے تو آنسر آیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس 150 ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ 150 کا ایک جار ہے اور ہمیں کتنے جارز چاہیے تھے 2 تو 150 ہم نے 2 سمیڈ ریپلائی کر لیا آنسر 300 آگیا تو 2 جارز کی cost 300 ہے اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو بس پھر یونیری ماتھت آپ کو سمجھ میں آگیا اتنی سی ہی بات ہے بس ٹھیک ہے تو اگر آپ کو total bill بنانے تو total bill بن جائے گا یہ 15 plus 180 plus 210 plus 300 ان سب کو ایڈ کر لیں تو total bill بن جائے گا انسہ آپ کا 705 روپے ایک اور example موجود ہے a factory produces 28 bicycles each week یعنی 7 دن میں 28 bicycles بناتی ہے بتاؤ 5 دن میں کتنی بناتی ہے اب 7 دن سے 5 دن کا حساب لگانا ممکن نہیں آسان نہیں لیکن 7 دن سے 1 دن کا حساب لگانا آسان ہے اور پھر 1 دن سے 5 دن پر پہنچنا آسان ہے ٹھیک ہے تو پہلے 7 دن میں 28 bicycles بناتی ہیں 28 bicycles in 7 days تو اس 28 کو 7 سے ڈیوائیڈ کر دیا 7 منزہ 7 7 4 28 تو پہلے چلے کہ ایک دن میں چار بناتی ہیں جب ایک دن کی پہلے چل گئی تو پانچ دن کی پتہ کرنا کیا مشکل ہے ملٹیپلائی بائی فائف کر دو 4 فائف سے 20 تو پانچ دن میں 20 بائیس بنیں گی 6 دن کا معلوم کرنا ہے تو ملٹیپلائی بائی 6 کر دو 24 6 دن میں 24 بنیں گی ٹھیک ہے تو یوں ہم اگر کسی بھی چیز کا unit معلوم کر لیں unit price unit cost unit working تو وہ مدید اس کے multiple کتنی بھی دن کا یا کتنے بھی numbers of times اس کا ملٹیپلائی کا کہ اپنے relevant اپنے desired answer تک پہنچ سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ایک اور سوال بتایا کہ ایک بس چار گھنٹے میں 168 کلومیٹر discover کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب بتائیے کہ وہ تین گھنٹے میں کتنا distance discover کرے گی تو چار سے تین پہ آنا آسان نہیں ہے اگر آپ سے پوچھتے کہ چار گھنٹے میں 168 کرتی ہے تو 8 گھنٹے میں کتنے کرے گی تو 8 گھنٹے میں بتانا آسان ہے چار کو ڈبل کیا تو 168 کو بھی ڈبل کر لو لیکن چار گھنٹے سے کا data دے کے 3 گھنٹے کے معلوم کرنا مشکل ہے پہلے 4 گھنٹے کی data 1 hour کے گھنٹے کی convert کریں گے ٹھیک ہے 1 hour کی data کے اندر convert کریں کی 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 سے کریں 168 چار گھنٹے میں کرتی ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا کرے 168 divide by 4 کر دیں گے تو آنسر آرہ 42 اب ہم پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 42 کرتی تو تین گھنٹے میں کتنا کرے گے 3 گھنٹے سے multiply کر لیں آنسر آرہ 126 کلامیٹر ٹھیک ہے جی and that is all بس یہ ہے پورا unitary method کی explanation کے اندر اب ہم اس کی exercise دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں آپ کو کیا مسئلے آئیں گے اگر کوئی مسئلے ہوں گے تو اس کو help کریں گے آپ کی mostly بچوں کو word problem میں زیادہ problem ہوتا ہے تو اس کو زیادہ focus کر لیں اور جو آسان سوال ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ خود کرنے دوں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اب دیکھئے exercise 6 a کوشش 1 ہے full in the blanks یہ کوشش کہنے زیادہ آپ خود کر لیں کوئی concept ایسا ہے نہیں جس کو مجھ سکھانی کی ضرورت ہو in the unitry method first we find out the cost of dash item اب یہ اگر آپ کو نہیں بتا تو پھر پیچھے سے دوبارہ سنیں ویڈیو کے پہلے کتنے item کی price ہم معلوم کرتے ہیں کتنے سوال ہو جائے گا لکھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی question number c ہے if 240 oranges can replace equally in 15 carton then one carton has dash oranges اگر 240 carton oranges 15 carton میں ڈالیں گے تو ایک carton کتنے آئیں گے بہت آسان ہے 240 کو 15 دیوائیڈ کر دیں پہ چل جائے گا سکسٹین تھاؤزند روپیز then the cost of six chairs will be کتنا آسان ہے کہ سکسٹین تھاؤزند ہے چار کی پرائس تو ایک کی پرائس نکالنے کے لیے سکسٹین تھاؤزند کو فور سے ڈیوائیڈ کریں گے آسان میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ فور اور سکسٹین ایک سکسٹین جائے سکسٹین ای ہے ای توٹل رین فور فائیو آر سکسٹین ایم ایم رین فور آر سکسٹین آسان ہے فائیو آر سکسٹین ہے تو نکالنے کے لیے ففتین کو ڈیوائیڈ بائیو کریں گے آر آر آجائے گا ٹھیک ہے جی اب سکسٹین دیکھتے ہیں سکسٹین ویڈر ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ لیجئے ٹھو ہے فالس ہے یونٹری مطلب مطلب مور دن ون یونٹ کا مطلب مور دن ون ہوتا ہے تو یہ بہت لیکن ہو سکتا کہ بہت سے لوگ کہ ہاں یہ بائیو سیلنگ نہیں سمال ہوتا ہے تو بک کیس آپ سے یہ true ہے تو آپ اس کو true لگا دی جیگا دی ہے if the cost of six classes is روپیس 600 جب میں میں اس لی کہہ رہا ہوں کہ اور جگہ بھی سمال ہوتا ہے کے انڈسٹری میں ہوتا ہے بہت جگہ ہوتا ہے اس کا بہت سمال ہے ایسا نہیں کہ صرف پرچیز اور سیل میں سمال ہو رہا لیکن عام طور پر سیلنگ اور پرچیزنگ میں زیادہ یوز کر رہتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں عام لوگ تو we have the cost of six classes 600 روپیز cost of eight classes will be 4800 بہت بہت ہی سامنے کا سامنے دیکھ رہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے 600 کے چھے ہیں تو ایک گلاس کتنے ہے بہت سامف نظر آرہ ہے تو آٹھ کتنے کیوں گے ہی پہ چل دائے گا if 1 kg of rice is cost 150 then 3.5 kg will be 525 1 kg 150 کے ہیں تو 2 kg 150 کو 2 simplify کریں 3 kg 150 کو 3 simplify کریں 3.5 kg 150 کو 3.5 simplify کریں جو آنسر آئے گا بتا دیں گے true ہے کہ false ہے ٹھیک ہے نا اچھا question number 3 ہے multiple choice پر سے ایک صحیح select کریں کون سا صحیح ہے cost of 1 mobile is 35 thousand what will cost of 5 mobile 35 کو 5 سم روپ لائے گا کے بعد چل جائے گا cost of 2000 pencils is 72 what is the cost of each pencil 2 dozen کا 24 ہوتا ہے 72 کو 24 دیوائید کریں ایک pencil کی price پر چل دائے گی ٹھیک ہے تو question 3 75 کو 25 سے ڈیوائید کر دیں آپ پر چل دائے گا 25 125 25 250 25 30 30 30 تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں question d اچھا میں اتنا تیز اس لئے گھمارا کہ اس میں کچھ ہے نہیں یہ بہت آسان ہے جہاں آپ کو مسئلہ ہو میں اس پر زیادہ ٹائم لگا if if a car travels 50 km in 5 litres how far will it travel in 10 litres تو پانچ لیٹر میں پچاس کرتی ہے تو دس لیٹر میں کتنے کرے کی تو پچھ مالی بات ہے 3 1 litre آس کنٹینر سکرم روپیس 750 3 آس کنٹینر ساڑھے 700 کے ہیں ایک کتنے کا ہوگا یہ بیسے پر ڈرزن ایک درجن کے 36 ایک درجن کی پرائیس 36 ہے تو ایک کی کتنی ہوگی پہلے یہ نکالنا پڑے گا تو 36 ڈیوائیڈ بیٹ ڈوائیل ہوگا ٹھیک ہے جو آنسر آئے گا وہ ایک بنانے کا ہوگا تو اس کو 3 سے ملائے کر دیں گے تو 3 بنانے کے پرائیس آجائے گا 9 ٹی شیئر 220 کی دو ہیں تو ایک کتنے کی ہے 220 کو دو سے ڈیوائیڈ کر دیں پہل چلے گا 110 کی 1 ہے ٹھیک ہے 110 کی 1 ہے تو 9 کتنے کی ہوں گے اس کو 9 سیمیلی فیلائی کر دیں پہ چل دیں کتنے لکھے بغیر solve ہو رہا ہے اس کو لکھنے ضرورت نہیں ہے لکھنا تو ہے آپ کو لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس کو solve کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی برہ آرام سے دماغ میں solve ہو سکتا ہے 23 notebooks at rupees 60 for 3 actually سوال یہ confused کر کیا انہوں نہیں خود سوال کرنے والے confused ہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے تو students اس حوال میں confused ہوتے ہیں actually کیا کرنے cost of 23 notebooks معلوم کرنی ہے معلوم کرنی ہے آپ 23 notebooks سی cost جب کہ 30 rupees 60 ہے تو ایک کی کتنی ہوگی پہلے معلوم کر لیں 60 divide by 3 تو پہ جل گیا آپ کو 23 20 روپے کی ایک ہے جب 20 روپے کی ایک ہے تو 23 کتنے کیوں گے 23 سے multiply کرنے answer آجائے گا ٹھیک ہے 23 2 46 ہے اور ایک 0 اور لگا دیں لو ہوگی جواب آسانی سے 46 ہے sorry 46 اور ایک 0 اور لگا دیں تو یہ تو یہ آسان سوال تھے اب ہم جو کے ورڈ پرابلم ہیں اسی میں لوگ پستے ہیں اسی کم سوال سے explain کر دیتے ہیں Question 1 A year's rent for a house is 18,000 ہے ایک گھر کا پورے سال کا قرائیہ 18,000 ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ کا کتنا ہوگا کیسے نکلے گا 18,000 کو ٹوائل سے divide کر دیا کیا آنسر آتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے Question 2 پہ چلتے With 15 litres of petrol in its tank a car can travel a car can cover 270 km اگر کسی گاڑی کے ٹینک میں 15 litre petrol ہو تو وہ 270 km کر دی ہے تو پہلے تو معلوم کریں کہ ایک لیٹر میں کتنا کر دی ہے 270 کر تی ہے 15 لیٹر میں تو ایک سے ڈیوائیڈ کر دیں 270 کو 15 سے ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ solve کر لیتے چلیں اس کو solve کر گئے آسانی سے آپ ایک اچھا سالوشن بھی دکھا دیتا ہوں میں کہ ایک assess کو کر نا ہے اس سوال کو ہم جگہ بنا لیتے 2 70 15 and 12 یہ تین بات یاد رکھیں گے جی جناب 270 کرتی ہے کلومیٹرز in 15 لیٹرز اور معلوم کتنا کرنا ہے how many کلومیٹرز in کلومیٹر in 12 لیٹر اوکی تو پہلے تو کرتے ہیں 270 کو 270 کلومیٹر in 15 لیٹر then how many کلومیٹر in 1 لیٹر that is 270 divided by 15 ٹھیک اب آپ کسی کو 15 کا ٹیبل اچھا آسانی سے یاد ہے تو ایسی solve کر سکتا ہے ون ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں 270 15 1 0 15 کیا بچا جی 120 ساف ساف لکھ توں ذرا ٹھیک ہے اب ایٹر چھوٹ ہو گیا تو 0 کو بورو کر لیں گے ایک ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ بچا ڈیلیتر ڈیلیتر 18 ایک لیٹر میں 18 کلومیٹر کرتی ہے تو 12 میں کتنا کرے 12 سے مویٹر کر دیں گے تو 12 کو 18 سے مویٹر کر لیں اس کو لکھے کر لیں 18 18 into 12 8 choose 16 2 1 2 plus 1 3 8 1 6 200 16 km جواب کسی لکھیں گے the car will travel آہو ہاتھ سے نکھنی رہی رہا ہم پینسل سے the car will travel کتنے تھے 216 km in 12 liters لو بھئی جواب ہو گیا ٹھیک ہے ایک سوال میں پورا آپ کو solfer کے دیکھا دیا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ جی ہمیں آپ کو ایک سوال solfer کے نہیں دکھا رہے ہم اوکی تو question 1 ہو گیا 2 ہو گیا if the cost of 1 packet of crispy chips is 10 what is the cost of 20 packets یہ تو بہت آسان ہے جب ایک 10 روپے کا ہے تو 20 روپے کے ہوں گے اور 20 جیان 200 روپے کے ہوں گے تو زمانی ہو گیا اب بھی کہہ رہے ہیں کہ 130 میں کتنے packets خرید جا سکتا ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ایک دس روپے کا ہے تو 130 میں کتنے آئیں گے تو ظاہر ہے ہمیں price پتا ہے ایک کی تو دو دو سوال 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 ہوں گے پہلے ہم بتائیں the cost of 20 packets is equal to جو 1 packet کی cost ہے وہ ہے 10 اس کو multiply by 20 کی ہم نے بتا دی کہ cost of 20 packets 200 ہے اتنا آسان سوال ہے کہ جواب بتاتے ہے مجھے کچھ مطلہ نہیں ہورا کیونکہ یہ تو زبان ہی کر لیا ہوگا آپ سب نے کہ ایک پکٹ دس روپے ٹھیک ہے تو ہمیں پہ چل گیا کہ یہ 13 packets آئیں گے 130 روپے میں ٹھیک ہے اس کا جواب بھی دیکھیں میں نے بتا دیا پورا next question there were 80 sandwiches for 20 children 20 بچوں کے لئے 80 تھے if 4 children did not come how many sandwiches can each child have تو 80 sandwiches سے 20 بچوں کے لئے اگر 4 بچے نہیں آئے تو 16 بچے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے پوچھا نہیں کہ پہلے ایک بچہ کتنے کھا رہا تھا یہ نہیں پوچھا ہم ویسی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ 8 اور 2 relationship ہے دو بچے 8 کھا رہے تھے 20 بچے 80 کھا رہے تھے یعنی دو تو ایک بچے چار کھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہے ورنہ آپ divide گیا کہ نکال سکتے 20 divided by 20 اب سوال ہے کہ اگر چار بچے نہیں آئے تو اصل سوال یہ ہے یہ آپ 80 کو 16 سے divide کر دیں گے تو بچے جائے کہ ایک بچہ کتنے کھائے گا بہت آنا ٹھیک ہے جی تو یہ سوال آپ خود کر لی جی گا اس کا آنصر جو ہے وہ آپ خود نکال لی جی گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو جن کو 16 کا ٹی بلات ہے تو تو اتنا ہوگا تو 120 کو 12 سے ڈیوائیڈ کر رہے بہت آسان ہے ٹھیک تو ایک پین دس روپے کا ہے اب پندرہ پین کتنے کیوں گے اس کو پندرہ سے مٹیپلائی کر دیں آنصر آجائے گا تو کلومیٹرز بھی کلومیٹرز کلومیٹرز یہ یعنیٹی میتھڑ سے کرنا بھی جاتی ہے تو ڈیریکٹ ہی نظر آ رہے 20 لیٹر میں 200 کلومیٹر تو 10 لیٹر میں 20 سے 10 اس کا ہاف ہوا ہے تو کلومیٹرز بھی ہاف کر دیں ایسے آنصر آجائے گا لیکن چونکہ سوال یونیٹری میتھڑڈ والا ہے تو اس لئے جواب ایسے ہی کلومیٹر جا رہی ہے پھر 10 کلومیٹر اگر جا رہے تو 10 لیٹر میں کتنے جا رہی ہے پھر 10 10 100 کریں گے اور پھر جواب آئے گا یہ 100 کلومیٹر آنصر آگیا بہت ہی بچوں مالے دے دی سوال مطلب کہ یہ کہ 20 پائنیپل وے 25 کیجی اگر 20 پائنیپل کا 25 کلومیٹر تو 30 پائنیپل کا کتنا ہوگا ایک پائنیپل کا نکال لیجی تو 25 کو آپ ڈیوائیڈ بائی 20 کریں تو اوپر چل جائے گا کہ ایک پائنیپل کا کتنا ویٹ ہے ٹھیک ہے ڈیسیمل میں آنسر آ سکتا ہے اس کا بس یہ خیال لکھئے گا تو اس سولف کر دی جائے گا آپ چونکہ پیچھے بہنے اکثر سوال سولف کر دی ہیں میں یہ سوال نہیں کر رہا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پائنیپل کا ویٹ نکال نکال رہا وہ کیسے نکلے گا ایسے نکلے گا 25 ڈیویڈ بھائی 20 پھر ایک پینیپل کا آگیا تو تیس کا نکل نکل جو بھی ویٹ آیا اس کو 30 سے ملیپل کر دی جائے گا لو بھئی یہ تو پوری اکسرائز سولف ہو گئی ایک چھوٹی 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 ایک سولف کی بنا زیاد تو آدھے گھنٹے سے اوپر کی ویڈیوز بنتی ہیں چونکہ سوال بہت آسان تھے بہت ہی آسان سوال تھے اس لیے جلدی ہم اس کو سولف کر پائے تو لیٹس سیکس بی میں کیا ہے ہم اس ویڈیو اللہ حافظ